ستار خان وارڈ ایک سو انتالیس کا ہر دل عزیز سماج سیوک پری سیمن کے بعد چیمور اور گوونڈی کے بیچ پھیلے ایک سو انتالیس وارڈ میں کچھ علاقے کٹ گئے ہیں جبکہ کچھ نئے علاقے شامل کیے گئے ہیں اس وارڈ میں ووٹرز کی کل سنکھیا چالیس ہزار دو سو ہے یہ سنکھیک بہل علاقہ ہے اس میں مسلم ووٹرز سب سے ادھیک یعنی سترہ ہزار ہیں جبکہ دلیت چھ ہزار عیسائی سترہ سو اور جہن سماج کے تین سو مداتا ہیں جبکہ انی سماج کے مداتاوں کی کل سنکھیا پندرہ ہزار ہے آبادی کے حساب سے اس میں سب سے بڑے علاقے جیسے لوٹس کالونی گجانن کالونی مہاڑا انڈیا نائل نگر نیمونیا باغ بدھ نگر اور گائکوارڈ نگر جیسے بڑے علاقے آتے ہیں جبکہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے علاقے بھی آتے ہیں اس علاقے میں سبھی راجنیتک پارٹیاں اپنا امیدوار اتارنے کی کوشش میں دکھائی دے رہی ہیں ادھیک تر امیدوار اپنی پارٹی کے جنادھار پر بھروسہ کر کے چناوی اکھاڑے میں اترنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس علاقے میں ایک ایسا بھی بھاوی امیدوار ہے جسے لوگ بچپن سے جانتے ہیں جو انہی بستیوں میں لوگوں کے بیچ بڑا ہوا ہے اور اپنی سماس سیوہ کی بدولت لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے جو عام طور سے دیکھنے کو نہیں ملتی اس ہر دل ازی شخصیت کا نام ہے ستار خان جسے 149 وارڈ کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ بہت اچھے بہت بیٹرین میں 1980 سے ان سے واقف ہوں میں کوئی بھی کام اس علاقے کا لوٹس کالورنی، درگا سیوہ سنگ، رفی نگر کے جتنے بھی کام میں لاتا تھا بچوں کا ایڈمیشن کرنا بے تخلق بیچارے اسی وقت اس کو لے جا کے اسکول میں ایڈمیشن دلاتے تھے اپنا سارا کام کر کے اور کوئی بھی کام منسپریٹی کا یا کلیکٹر کا کوئی بھی کام میں چھوٹا موٹا میلہ لگاتا ہوں میلے میں کہیں بھی ارچن آتی ہے میں جاتا ہوں بلاتے ہیں تو فورن چلے جاتے ہیں بے تخلق کوئی بھی ان کے درگے اوپر آ رہا ہے آج تک وہ یہاں سے کھالی نہیں گیا اس کا کام ہمیشہ بنا ہے کلیکٹر میں کوئی کام ہو کوئی بھی کام ہے بے تخلق کہ آج تک کا ان کا ریکارڈ ہے ہم نے انیس سو اسی سے لے کے آج تک میں اس علاقے میں رہتا ہوں ون تھارٹی نائن ون تھارٹی فور میں ابھی دو وارڈ ہو گئے ہیں میں وہاں کا شوشل ور کروں اور سب پورا علاقہ ہم کو پہچانتا ہے میرا کوئی بھی کام ہوا آج تک انہوں نے جس انسان کو میں لے کر آیا انہوں نے اس کے کام کیے بے تخلف ہو کے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک چائے کے بھی روادار نہیں میں نے ان میں یہ خوبی دیکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ستیار خان صاحب کو اس علاقے کے اندر پوری علاقہ جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے اور اس علاقے کے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے یہاں سے لے کے لوٹس کالنی درگا سیوہ سنگ یا رفی نگر کے سیوہ جی نگر کے اندر جو ان کو نہیں پہچانتا ہے یہ ساپ سترے آدمی ہیں کسی کانٹے کا ڈاگ ان کا نہیں ہے اچھا مطلب کام کرتے ہیں وہ کافی سال سے جانتی ہوں بچپن گیا ہے میرا یہاں پر کافی سال سے جانتی ہوں ہر کام کوئی بھی سب کام اچھے ہی کرتے ہیں میرا تو کافی کام کیا انہوں نے ستر بھائی کے ساتھ میں بس پچیس سال سے جھوڑا ہوا ہوں اور جو بھی کام سمجھو ہمارے اوپر جو بھی بولتے تو میں بھی ان کا کام سنتا ہوں اور وہ بھی لوگوں کا کام کرتے ہیں لیکن نا بھی ان کیا ایسا ہے کہ انہیں پارٹی پندرہ بیس سالوں میں وہ بھی پارٹی میں ہے کوئی دوسرے پارٹی میں گھئے نہیں لیکن ایدھر پندرہ بیس سالوں سے ایسا کیانڈیڈر دیتی پارٹی کے انہیں کبھی وہ کیانڈیڈر نے کچھ کام کیا نہیں کبھی کسی کے جن سمپر میں نہیں ایسا کیانڈیڈر دیتی اس کے لیے کانگریز کو ایدھر سے ٹکٹ ستار بھائی کو ملنا چاہیے اور ایسا کیانڈیڈر ہونا چاہیے وہ اچھا کام کرتا ہے کبھی کس کا دنشن نہیں کچھا بہتو کر کے جاتا بہت اچھے انسان ہے گریبوں کے کئی واری سب کچھ کام کرتے کبھی کسی کو نانے بولتے سب کے لیے اچھے چھے اور جو بھی کام بولے کبھی نانے بولتے گریبوں پہیشے والا کسی کو نانے بولتے کام اچھے ہی کرتے ہو اور میں بچپن سے ان کو پہیچنتی کئی سے کئی سے نہیں سب پونی جانکاری مجھے ہے ٹھیک ٹھیک ہے دم یہاں بیش منش اپ لیتی چانگلیج کام کرتے چانگلیج 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 ستار صاحب کی بہت تاریب سنا اور پرسٹ میں نے ستار صاحب کو دیکھا ہوں لیکن ان کی تاریب میں بہت سنا گریبوں سے بھی سنا امیروں سے بھی سنا ایک اچھا سوچل وارک جس کو بولتا ہے وہ ستار بھائی کے اندر ہے اب ہم رہتے ایک سو چوتیس نمبر وارڈ میں ان کی جب بات آئی تو ہم لوگ ایک سو چوتیس چاہی ان کی حمایت کے لیے اچھے اچھا کام کرتے کچھ بھی گئے ہمارے بچے ہوتا کام کر کے دیتے ہو اچھے ان کو چھوڑ ڈینگے نا پھر اچھے اچھے ہمارے بچے گئے کام کچھ ہوتا کام ایک دم جبردہ سے اور کوئی بھی بچہ ہوندو کوئی بھی آنے دو یعنی کسی کو پوری ایریا کے اندر یا جالنے جلنے تو کسی کو بھی سمجھ سے آنے دو وہ پورا کرتے کچھ بھی اس میں بگر اس کا نگر شہوک ہو لے کے باجو دیتنا کام کیے تو نگر شہوک ہو جائیں گے تو اور کتنا اچھا کام کیے گے ہر کسی کی پریشانی سے مبت کر دے گے یہ تو پکا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ستر وہی ہمارے نگر شہوک بنے اور انہیں کی تکھیٹ ملے یہ ہمارا یہ ہے اپیکشہ ہے کہ انہیں ملے میں بچپن سے اس کو جانتی ہوں وہ میرے گھر میں آتا تھا جاتا تھا میرے بچے لوگ کے ساتھ میرے میں رہتا تھا بہت اچھا ہے کسی کا بھی کام ہٹ سے کر دیتا ہے بہت اچھا ہے اس کو تو ٹکٹ ملنا ہی چاہیے یہاں پر ابھی ہم لوگ لاسٹ ٹین ایئر سے رہ رہے دیکھ رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے اور ایزا سماسیوک کر کے انہوں نے کافی کام کیا یہاں پر اور اپنے یہاں پر مہاراشت کے کافی لوگ بستے ہیں تو ان کے بھی ان سے ہماری پہچان بھی ہے ان سے بھی ہم نے بہت ان کا نام سنا ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں اور جو بھی گریب تپکے کے لوگ ہیں زیادہ تر کر کے انہوں سے بہت ان کا نام ہے اور اگر ان کو یہاں پر الیکشن میں ٹکٹ ملتا ہے تو یہ جیت کے آنے کی پوری پوری سمباؤنا ہے کیونکہ لئے بہت اچھے سماسیوک ہے یہاں کے کام بھیم کرتے ہیں اچھے سے اس کے بارے میں کوئی ٹینچن مجھے پاندرہ سالتے ہیدھر ہوں رو جی بیکھتا ہوں ہیدھر ہی بھا جی کا دندہ ہے اچھے سب کے لئے اچھے جو اچھا پورا ہم لوگوں کو گریب ہے ہمارا گھر میں تو کوئی کامان ہے دمانے والا نے کوئی بھی تکلیف میں میرے کو ساتھ بھی دیتے ہیں کوئی بھی آسا ہوئے گا ابھی میرا پوتا بھی یہ ہو گیا اس میں بھی ہم کو مدد کیے تے انہیں سب کچھ اچھے کی ہے اچھے بچپنے سے جانتے ہیں ہم لوگ آج کے نہیں ہے اتنا بچھے سے ہم جانتے ہیں چالیس برس ہو گئے میرے کو ادھر رہتے ہوئے سب کچھ سب کے لئے اچھا ہے بہت اچھے انسان ہیں سب کو گریب تکھیے سب کو سمجھتے ہیں اچھے سمجھتے ہیں ایسا ہی کہ ہم لوگ جب سے بھی ان سے ملاقات ہوئے تو ہم جب بھی آتے جاتے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کتنے بھی بجے کوئی بھی ٹائم ان کے پاس گئے تو کبھی بھی نہ کر کے نہیں جب بھی جاؤ تو ہمارے کام مطلب سنتے ہمارے سعی راستہ بھی دکھاتے اور ہم کو بہت اچھی اچھا لگتا ہے ان سے ملنا کیونکہ ہر ٹائم ہو ہم لوگ کو کوئی مطلب آئیڈیا دیتے رہتے ہیں کوئی بھی کام کے لئے کام بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ کو سمجھاتے بھی کام کائیسا کرنا چھے بہت اچھے ہیں ہم لوگ تو بچپن سے جانتے ہیں ان کو یہاں پہ آج تیس سال ہو گئے ہم لوگ کو پہنچ سال رہتے ہوئے اچھے تھے رہتے ہیں تو کوئی بھی جرورت پڑتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ کو Mein Rouge سال کرنا چھے تھے ہم카 kکنی رہتے ہیں کوئی ٹائم نہیں رہتے ہیں کس یا ہم حت ستار خان سائبہ نوشوی ICH موسیقی 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 دے اور ہم ان کو جیتا کلائیں گے ضرور وہ آنا چاہیے اوٹ میں اوٹ جیت کے آنا چاہیے اور انہوں نے مطلب کھڑے لینا چاہیے کہ ہم کو ہر ہیلپ ملی ہے ہم انہوں نے بہت مدد کی ہے ہمارے گھر کے جو گئے جو بھی کام کے لیے انہوں نے اس میں مدد کرتے ہی رہے مطلب ہم چاہتے کہ وہ آئے جیت کے ابھی ان کے لیے سیٹ ملنا ہی چاہیے ہم جیتا کلائیں گے ان کو ضرور دی علاقے کے سماسیوکوں اور عاملوں کے سمرتن ملنے کی وجہ سے ستارخان کے حوصلے بہت بلند ہیں وہ کہتے ہیں کہ نگر سیوک بننے کے بعد علاقے کی ساف سفائی کو وہ پراتھ مکتہ دیں گے جہاں گندگی کافی ہے اس وارڈ میں یہی میرا پہلا لکش ہے نالے جو ہے بہت سارے بھر جاتے ہیں وقت پہ ساف سفائی نہیں ہوتی ہے کئی سوچالے ایسے ہیں آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو بہت مجبوری میں لوگ یہاں اس کو یوز کرتے ہیں بہت ہی گندے یہ سوچالے ہیں کئی سوچالے ایسے ٹوٹ فوڑ گئے ہیں جس کے مرمت کرنا یا نئے توڑ کے باننا یہ میرا پہلا کرتا بھی میں سمجھوں گا ساف سفائی پہ سب سے پہلے دھیان دوں گا گندگی کے وجہ سے کئی بیماریاں پھیلتی ہیں آج بھی آپ یہاں کے قریب کے شتابدی ہسپیٹل ہیں راجہوڑی ہسپیٹل ہیں دیکھئے گا تو کافی مچھروں کے وجہ سے لوگ بکھار سے پریشان ہوتے ہیں ڈینگو کے کئی مریج یہاں نکلے تھے پائے گئے تھے بکھار اور یہاں کا جو ڈمپنگ کی وجہ سے کافی لوگوں کو اسطمہ کی تکلیب ہوتی ہے ٹی بی کے مریج یہاں جیادہ پیمانے پر دکھائے دیتے ہیں تو ساف سفائی کا سوچتہ احبیان کا یہ پہلا میرا کرتا بھی سمجھوں گا اس علاقے میں ناغریک سویدہ کی بہت ہی کمی ہے ناغریک سویدہ جیادہ سے جیادہ پروائیڈ کرنا یہ بھی میرا کرتے ہوئے رہے گا یہاں سے لے کے یہ گائکوارڈ نگر سے لے کر لوٹس کولونی تک یہ وارڈ نمبر 149 پھیلا ہوا ہے اور بانڈری بھی ایسی ہے کہ بڑے نالوں کے کنارے سے بسی ہوئی بستی ہونے کی وجہ سے کئی لوگ بچے چھوٹے بچے دما سے خاسی سے ٹی بی سے بیمار پائے جاتے ہیں سب سے پہلا سوچتہ پر دھیان دینا میرا کام میں سمجھوں گا اس وارڈ میں سماسیاؤں کے ایک امبار ہے ایسے میں یہاں کے مداتاؤں نے اگر سوجبو سے کام لیا تو چناؤں میں اس علاقے کا مکھی مدہ وکاس ہی بنے گا لیکن اگر لوگ بھاؤناوں میں بہ کر پھر سے پرانی غلطی کر بیٹھے تو پانچ سال پھر سے انہی سماسیاؤں کے بیچ لوگوں کو رہنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا پریس نائن بیرو ممبئی